قرآن الفاتحہ باللہ العلی العظیم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يتقل صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شريک في الملح ولم يكن له ولي من الذل وکبره تکبیرا والسلاة والسلام والتحية والاکرام على رسول الانام النبي الامجد المصطفى الامد امی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطیبين الطاهرين المعصومين المذلومين والانت الدائمة الباقية على اعدائه مجمعین من لیلنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارکا وتعالى في كتابه المبین وَهُوَ أَزْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعِبَادُ الْلَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَخْشُونَا عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بَعْوَازِ بَلَن سَلَوَانِ عَجْدَا اِقْرَامِ قَادر خمسے کی تیسری مللس ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر سکسٹی تھری سے گفتگو ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالی نے عباد الرحمن کے صفات کو بیان کیا ہے قرآنِ مجید کے اس سورے کی آیت نمبر سکسٹی تھری سے سیونٹی فائیو تک خداوند عالم نے بارہ صفات عباد الرحمن کے بیان کیے ہیں اللہ کے بندے بہت سی کٹیگریز ان کی ہے عام بندے خاص بندے اور خاص الخاص بندے جس طریقے سے تقوی میں اسٹیپس ہیں مراتب ہیں اسی طریقے سے خدا کی بندگی میں بھی مراتب ہیں یوں تو سب اللہ کے بندے ہیں جتنی بھی مخلوق ہیں سب خدا کے بندے ہیں لیکن انہی بندگانِ الٰہی میں فرق ہے خدا کے عطاق گزار بندے خدا کے فرما بردار بندے خدا کے نافرمان بندے میں نے پہلے میں لیس پہلے کیا تھا کہ انہی بندوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ بندے جو اللہ کے خالص بندے ہیں ایک وہ بندے جو شیطان کے خالص بندے ہیں ایک وہ بندے جو پہلے اللہ کے بندے تھے راستے سے بھڑک گئے شیطان کے بندے ہو گئے ایک وہ بندے جو شیطان کے بندے تھے اللہ نے ہدایت کر دی رحمان کے بندے ہو گئے ان تمام مراحل کے بندگی کے تمام مراحل کے لیے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اور میں نے پھر ارز کیا کہ یہ مجالس ہماری کیا ہے خود کو ٹیشٹ کرنے کے لیے ہیں اپنے کو امتحان کرنے کے لیے ہیں کہ ہم بندگی کے کون سے محلے میں ہیں ہم خدا کے کون سے بندے ہیں لائق بندے نالائق بندے عام بندے خاص بندے ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہے ہمیں خود کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم خدا کے لائق بندے ہیں کی نالائق بندے ہیں ہم معبود کے عام بندوں میں شامل ہیں کی خاص بندوں میں شامل ہیں قرآن مجید میں بہت سے لوگوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں نماز کو ادا کرنا اور زکاة کو ادا کرنا یہ کچھ لوگوں کی صفت ہے چھے مقام پر یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں اور یہ نماز کو ادا کرنا اور زکاة کو ادا کرنا یہ تین لوگوں کی صفات میں سے ہے کبھی مومنین کے لئے آیا ہے دو بڑتوں مومنین کے لئے آیا ہے کبھی کبھی محسنین کی صفت کو بیان کیا گیا ہے نماز پڑھنا زکاة دینا یہ مومنین کی صفت ہے محسنین کی صفت ہے متقین کی صفت ہے لیکن یہ سب ملا کر بھی اللہ کے خاص بندے نہیں ہو سکتے آپ توجہ کریں کہ جو نماز کو پڑھتے ہیں جو زکاة کو ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں لیکن سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے جو اللہ نے بیان کیا یہ کیا ہیں یہ الگ کٹیگری کے بندے ہیں ان کی کٹیگری بہت سے اللہ کے بندے ہیں نماز پڑھ لینے سے انسان اللہ کا بندہ نہیں ہو جاتا اس لئے کہ نماز پڑھنا بھی بہت طریقہ ہے صحیح نماز غلط نماز نماز کی بہت سے قسمیں ہیں واجب نماز مستحب نماز مقروح نماز حرام نماز تو نمازوں کی بہت سے کٹیگری ہیں کونسی نماز پڑھنا ہے انسان کس لی کے لیے نماز پڑھنا ہے انسان نماز کو قیام کرنا بندگی کی دلیل نہیں ہو سکتی اس لئے کہ نماز بہت سے پڑھتے ہیں آج لوگ کسنے کی نمازیں پڑھتے ہیں تھوڑی تھوڑی در آبات بھاگتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ محفظ کے رمضان میں تو ادھر مغرب پڑھی افتاری حضم نہیں ہوئی پھر بھاگے عشاء کے لیے ترازہ کھایا پھر بھاگے نماز ترابی کے لیے تو نماز کی پیچھے نماز پڑھے جا رہے ہیں نماز پڑھنا نماز پڑھنا واجب ہے نہیں پڑھے تو دنڈے پڑھیں گے لیکن نماز پڑھنا بندگی کی علامت آج یہ گفتوب ہوتا ہے میں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا مومن کی صفحات دیان کیا ہے نماز پڑھنا تو نماز پڑھنا متقی کی علامت ہوتی ہے نماز پڑھنا مومن کی علامت ہوتی ہے نماز پڑھنا محسنین کی علامت ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے کا مطلب اللہ کے بندے خاص میں شریک ہونے کی علامت نہیں ہوتی اس لیے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے بورڈ کا ایزام ہونا ہے امتحان قریب ہے پکے نمازی ہو گئے کہے کے لیے اللہ کی آواز کرتے ہیں تاکہ اللہ میں یہ پاس کراتے ہیں یہ نماز کونسی ہے یہ نماز مطلب آئی نماز ہے کچھ لوگ ہیں مہر رمضان آتا ہے پکے نمازی ہو جاتے ہیں رمضان میں ایک دیرہ نماز پڑھ کے اللہ میں بھائے بھائے ختم نمازی پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ لینا خدا کی بندگی میں داخل ہونے کی علامت نہیں ہے ابتہ سب نماز نہیں ہے کچھ نمازیں ایسی ہیں جو انسان کو خدا کے بندگانے خاص میں شریک کر دیتی ہیں تو اب عزیزوں گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت سیچوی سیری میں فرمایا کہ وہ عباد الرحمن یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے عباد الرحمن اللہ کے بندے رحمان کی بندے اللہ کے بندے میں نہیں رحمان کے بندے اللہ سب کے لئے ہے رحمان ہم بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان و رحیم یہ دو سے پتے ہیں رحمان کا مطلب الگ ہے رحیم کا مطلب الگ ہے اس میں علماء جب بیٹھ کے غور فرق کرتے ہیں تو ان کو سمجھتا ہے کہ ایک رحمان رحمت عام ہے ایک رحمت رحمت خاص ہے تو ہم نماز بڑھ کے اللہ کے عام بندوں میں شریف ہوتے ہیں روزہ رکھ کے اللہ کے عام بندوں میں شریف ہوتے ہیں زکاة ادا کر کے اللہ کے بندوں میں شریف ہوتے ہیں لیکن یہ سب عام بندوں میں ہیں خاص بندگی کے لیے قرآن مجید کی انہائیتوں کو پڑھئی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا اللہ کے خاص بندے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر بڑے سکون سے چلتے ہیں اپنے شانوں کو جھگا کے چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں غرور نہیں کرتے ہیں کسی کو کم تر نہیں سمجھتے ہیں کسی کو دلیل نہیں سمجھتے ہیں اپنے پیسے پہ چلاتے نہیں ہیں اپنی طاقت پر غرور نہیں کرتے ہیں وہ کون ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں وَإِدَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا کل گفتو یہاں تمام ہوئی تھی کہ جب جہلہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ جہلہ سے بحث نہیں کرتے ہیں کہ قَالُوا سَلَامَا سلام علیہم کر کے نکلتے ہوئی ٹھیک ہے اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ تین لوگوں سے بحث نہیں کرو باوازِ بلنگ صلوات کہ تین لوگوں سے بحث نہیں کرو ایک عالم سے خجت نہیں کرو اس سے مسئلہ پوچھئے مسئلہ بتائے آپ کو اتمنان ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی اتمنان حاصل ہوتا ہی نہیں مرشد آباد میں جتنے مولوی آتے ہیں سب سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہی جو چار سوال ان کے پاس پیٹنٹ ہیں وہ ہر مولوی سے پوچھیں گے جتنے مولوی ہمسہ پڑھنے ہے خمسہ پڑھنے ہے مرمدان میں آئے نکاح پڑھنے ہے سب سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ کسی سے مہتمین نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ کوئی علاج نہیں ہے تو حکم ہے کہ علماء سے بحث نہ کریے آپ کو مسئلہ نہیں آتا آپ مسئلہ کو بیان کیجئے جواب لیجئے تمام شد حچت نہیں کیجئے دوسرے عورتوں سے بحث نہ کیجئے کہ عورتوں سے بحث کرنے میں آپ جیت نہیں سکتے ہیں سمجھا آپ جب وہ ہارنے لگے تو رونے لگے گی آپ پرشان ہو جائیں گے عورتوں سے بحث نہ کیجئے اور تیسرے بچوں سے بحث نہ کیجئے اس لئے بچوں کی دلیلوں کو آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں اور انہی میں سے ایک کون ہے جو لوگ جاہل ہیں ان سے آپ بحث نہ کیجئے جب جہلا ان سے بخاطبت کہتے ہیں یہاں تک گفتوکل ہوئی تھی کہ بارہ صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت بر 63 سے لے کے بچے تک بیان کیا ہے سب سے پہلی صفت کیا ہے متوازے ہوتے ہیں عباد الرحمان میں پھر ارطور ٹھائر کے یہاں کے اوپر کہ ہم یہ معلی صفت سنتے ہیں ان معلی صفتوں کو سننے کے بعد یہ صفتوں سے ہم نے بیان کیا ہے قرآن مجید کا کہ عباد الرحمان کون سے لوگ ہیں گھر جا کے ہم اپنے اندر ٹھٹھولیں کہ آج جو صفت بیان کے گئی وہ میرے اندر پائی جاتی ہے کیا میں اللہ کے خاص بندوں میں ہوں کیا نہیں ہوں ہم کب اللہ کے بندے بنیں گے کیا عجیب بات ہم کب اللہ کے بندے بنیں گے جبکہ کتنی عجیب بات ہے ہم اللہ کے عام بندوں میں شریک ہوں گے ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں ماتم کرنے والے ہیں ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں ان تمام امتیازات کے بعد اگر ہم عام بندوں میں ہوں تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے اے عزیز کبھی بیٹھ کر سوچئے کہ دوسروں کا مرحلہ ہمارے محلے سے الگ ہے دوسروں کا مسئلہ ہمارے مسئلوں سے الگ ہے دوسرے ہم یا اللہ کے بندے لیکن ہم اللہ کے خاص بندوں میں کیوں اس لئے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہم ان کے چاہنے والے جو اللہ کے خاص بندے ہیں جب ان کے چاہنے والے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں تو ہم کو بھی خاص بندہ ہونا چاہیے تو گھر جا کے سوچئے کہ ہم اللہ کے عام بندے ہیں خاص بندوں میں ہیں میں ہلکی سے آپ کو وضاعت کر دوں عام بندے کون ہیں عام بندے وہ ہیں جو کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں مر جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی تمام نعمتیں پہنچ رہی ہیں ہوا چلتی ہے تو سب بندوں تک پہنچتی ہے ایک بات کرو ہوا دن بھر چلتی ہے جو تمام بندوں کے لئے ہوتی ہے ایک ہوا چلتی ہے سبو کی ٹائم ازان کے وقت جس کو کہتے ہیں نسیم سہری یہ خاص بندوں کے لئے ہے جو نماز کے لئے اٹھتے ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ کے خاص بندوں کے لئے جو نماز کے لئے نہیں اٹھتے وہ کون ہیں وہ اللہ کے عام بندے ہیں کہ سبو اٹھیں گے ناشتہ سب کو جب سبو اٹھیں گے تو ناشتہ سب کو مرے گا عام بندہ بھی ناشتہ کرے گا اور خاص بندہ بھی ناشتہ کرے گا لیکن عام بندہ ناشتہ کرے گا خاص بندہ ناشتے سے پہلے اللہ کی نسیم سہری سے مستفید ہوگا بارش ہو رہی ہے بارش کو بارش سب تک پہنچ رہی ہے ہوا چل رہی ہے سورج نکل لائے چاند یہ تمام عمومی چیزیں ہیں اللہ کے عام بندے ان سب سے احتفاظ کرتے ہیں خاص بندے میں احتفاظ کرتے ہیں لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے الگ توفیقات سے نوازتا ہے انہی بندوں میں بہت سارے بندے ہیں جن کے پاس اسلام نہیں ہے دنیا میں کتنی پاپریشن ہے عربوں لوگ ہیں سارے مسلمان ہیں سارے مسلمان نہیں ہیں انہی لوگوں میں کچھ ہیں جو مسلمان ہیں اور انہی مسلمانوں میں کچھ لوگ کیا ہیں سیاہ والی کے چاہنے والے ہیں آپ کیا ہے آپ دھیرے دھیرے منورٹی میں آ رہے ہیں یعنی کیا یعنی خصوصیت کبھی آپ نہیں دیکھا ہوگا دودھ ہوتا ہے دودھ آپ دودھ نکالیے دودھ نکالنے والے کے اگڑتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو kھولاتے عبالتے ہیں کھولانے اُبالنے کے بعد کیا ہوتا ہے آہسطہ آہستہ اس میں کیا ہوتا ہے کریم نکلنا شروع ہوتا ہے سمجھے آپ اور ایک کلو دود میں ایک کلو کریم نے نکلتا ہے ایک کلو دود میں سو گرام دوسو گرام کیا ہے کریم نکلتا ہے بہر پوری دنیا میں بندگان ہیں عام تو بہت سارے ہیں کریم بندے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے چاہنے والے علی بیت کے چاہنے والے ہیں بابا زبرا سلوات دیکھیں یہ کریم کیا ہے بہت مقصر ہے ہم کیا ہیں ہم وہ کریم ہیں اگر فقر ہے ہم میں فقر ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہم کو ناز ہے کہ ہم حسین کا ماتم کرنے والے ہیں لیکن ہم اگر حسین کا ماتم کرنے والے ہیں اور علی کے چاہنے والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں اب قرآن یا شروع کرتا ہے کیا اللہ کے خاص بندے وہ ہیں عباد الرحمن وہ ہیں جو گرور نہیں کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں اکڑتے نہیں ہیں مولا علی کیا فرمائے مولا علی فرماتے ہیں اکڑ جانا تو مردے کی صفت ہے اکڑ جانا تو مردے کی صفت ہے چھک جانا زندگی کی علامت ہے اگر ہم اکڑے ہوئے تو سمجھ لیے ہمارا جسم زندہ ہے لیکن ہماری روح مردہ ہو چکی ہے اگر ہم جھگ جا رہے ہیں اس کا مطلب ہم زندہ ہیں وَإِذَا خَاتَهُمْ جَعَلَهُونَ جَاہِرُونَ قَالُوا سَلَامًا آج اگلی صفت اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پہلی صفت کی ہو گئی کہ غرور نہیں کرتے ہیں دوسری صفت کی ہو گئی کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے ہیں کیا سمجھے آپ جاہلوں سے اللہ کے بندے بے جگتے ہیں آج کی آیت ہی آتی ہے اشاز ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَمْ وَقَيَامًا تیسری صفت کیا ہے عباد الرحمن کی تیسری صفت شب جمعہ ہے شب جمعہ ہے آج کی خصوصیت بہت ساری ہے عباد الرحمن کی تیسری صفت یہ ہے دیکھیں ہمارے پاس بہت سے لوگ شب زندہ دار ہیں رات بھر جاگنے والے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں اور ان کچھ لوگوں میں جو رات بھر جاگتے ہیں بعض ہیں جو نماز پڑھ کے سوتے ہیں اکثر نماز سے پہلے سو جاتے ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں خاص طور سے اپنی نیو جنریشن جو جمعان ہیں جو رات بھر فون لیے واتس اپ اور یوٹیوب اور کیا کہتے ہیں فیس بک میں لگے رہتے ہیں اور دو بجے تیر میں تک اس میں لگے رہتے ہیں اور نماز کا وقت قریب آتے آتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں اگر ان کو کبھی اللہ توفیق دے تو رات میں اپنے مرشد آباد میں باہر نکلیں اور رات بھر پورے علاقے کا سروے کریں اور دیکھیں کہ یہ کتے رات بھر جگتے ہیں ازان کے وقت سو جاتے ہیں یاد رکھئے یہ صفت کس کی ہے یہ صفت کتوں کی ہے کہ رات بھر جگنا اور نماز کے ٹائم جاگتے ہیں رات بھر بہت سارے لوگ ہیں بے توتہ کہتے ہیں رات بھر جگنا شبے داری کرنا آپ کیاں شبے داری کا رواز نہیں ہے لخنوں میں بڑی شدت سے شبے داری ہوتی ہے شبے داری اور دو مہینہ آٹھ دن میں مستلسل شبے داری اور انجمہ نے پوری رات ماتم کیا کرتی یہاں آماز ہو جگا تو شبے داری اسلام میں شبے داری کو بڑی اہمیت ہے ماہ ویلک رمضان گیا سبحائے قدر میں پوری رات جاگنے کی بڑی فضیلت ہے یہ تو ہے نا میں اب کہاں لے جانا چاہتا ہوں ہمارے بہت سے نوجوان پوری رات جاگتے ہیں لیکن جا کے کرتے کیا ہیں بہت سے لوگ اب تو کتابیں پڑھنے کا آواز نہیں رہا ہے صرف انٹرنیٹ پہ لگے رہے ہیں ٹیلی فون کے اوپر واتساب کے اوپر فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اسٹر آگرام کے اوپر لگے ہوئے ہیں پوری رات نکال دیتے ہیں یہ پوری رات دیکھیں یہ راتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رات کو دن پہ اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ دن میں سارے جاگتے ہیں رات میں اکثر سوتے ہیں لہٰذا جب ساری روایت کے جملے سنیں گے آپ روایت یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ رات کی تاریخی میں اٹھ کے مسلح عبادت پر آتا ہے اور نماز شب ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ پر روح بندے پر فخر کرتا ہے اے میرے ملائکہ دیکھو یہ میرا بندہ وہ ہے جو رات کی تاریخی میں جب سب سو رہے ہیں یہ وہ اس نماز کو ادا کر رہا ہے جس کو ہم نے اس لیے پر واجب بھی قرار نہیں دیا ہے واجب تو پڑھنے کے والے ٹھیک ہے رات بھر جگنے کے مسئلہ معلوم کیا ہے رات بھر جاگئے جگے رات بھر رات بھر سونے والے بھی ہمارے پاس ہیں رات بھر جاگنے والے بھی ہمارے پاس ہیں رات بھر سو کے بھی فخر کرنے والے ہیں رات بھر جاگ کے بھی فخر کرنے والے ہیں آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ شب حجرت مولا علی رات بھر سوئے لیکن ایسا سوئے کی فرمایا میں ایسا کبھی آج تک سویا ہی نہیں اور کربلا والے رات بھر جگہ ایسا جگہ کہ سبو جنت نصیب ہو گئی تو جاگنا بھی عبادت ہے سونا بھی عبادت ہے اگر خدا کے لئے ہوتے عبادت ہے اگر دنیا کے لئے ہوتے ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے باوازِ برنسالباد آپ دیکھیں کہ جاگنا کہے کے لئے ہے یہ سونا کہے کے لئے ہے خدا کے لئے اگر جاگنا ہے تو وہ بھی عبادت ہے اور خدا کے لئے سونا ہے تو وہ بھی عبادت ہے لیکن اب آیت پڑھئے اللہ کے خاص بند عباد الرحمن اللہینا یبیتونا لربہم جو لوگ جاگتے ہیں کس کے لئے؟ اپنے رب کے لئے انسٹاگرام کے لئے نہیں فیس بک کے لئے نہیں وارس ایپ کے لئے نہیں انٹرنٹ کے لئے نہیں کس کے لئے؟ لربہی اپنے رب کے لئے جاگتے ہیں اللہینا یبیتونا لربہی اور جگہ کے کیا کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں فون پر نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو لوگ رات میں نوتہ بجے کھانا ہونا کھا کے اور کپڑے پڑے پہن کے اور گھر سے نکل جاتے ہیں اور بعض جگہ چبوترے ہوتے ہیں سمجھے آپ؟ اڈے ہوتے ہیں اڈے ان چبوتروں اور اڈوں پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یہ کونسی باتیں کرتے ہیں مالوک؟ یہ ساری سیاسی باتیں ہندوستان کی پارلیامنٹ میں جو گفتگو نہیں ہوتی ہے وہ ان کے ہاں ہوتی چوک میں سمجھا آپ؟ کوئل قطعہ کیا سمبلی میں جو باتیں نہیں ہوتی ہیں جو تجزیر نہیں ہوتے ہیں وہ یہاں چوک میں آگے ہوتے ہیں کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے رات رات پر باتیں کر رہے ہیں یہاں کی وہاں کی یہ سیاسی اور سماجی اور نہیں مالوک کس کی ٹانگ کیسے کھیچ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون بچھا ہے کون برا ہے کون کیسا ہے یہ ساری باتیں ہاں پر ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے یہ لوگ رات میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں دو بے تیری میں بات کریں گے اچھا ایک ہاتھ دکھاں کھری ہوتی کہیں تو چائے میرا کرتی ہے آنکھ کھری رہتی ہے باتیں کریں گے اور نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے گھر جا کے سو جائیں گے اور نماز ادا نہیں کریں گے ان سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ پوئی رات جگہ اچھا اس میں جو باتیں ہوتی ہیں نا ان باتوں بہت سے غیبتیں بھی ہوتی ہیں بہت سے تحمتیں بھی ہوتی ہیں الزامات بھی ہوتے ہیں بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں یہ طرح چیزیں ہوتی ہیں اے عزیز اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات بھی جگتے ہیں کس کے لئے لِرَبِّهِمْ اپنے خدا کے لئے کیا کرتے ہیں سُجَدَمْ وَقَيَامًا وہ سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں یہ کونسی چیز ہے جو اللہ نے نماز تو واجب قرار دیا ہے یہ کونسی چیز ہے جو اللہ اپنے بندوں کو اللہ اپنے خاص بندوں میں شمار کر رہا ہے ان بندوں کو جو رات میں اڑتے ہیں جاگتے ہیں اور سجدہ اور قیام کرتے ہیں اے عزیز آج کی شب شب جمعہ ہے ہم سب مسلمانِ مومنِ شیعہ علی کے چاہنے والے مولا خسین کے ماننے والے ماتنم کرنے والے ہیں ہمارے اندر کیا قوالٹی پائی آتی ہے وہ ایک ازادار ہیں ہمارے اندر کیا وہ قوالٹی پائی آتی ہے کونسی قوالٹی جو رات میں جگنے والے ہوں رب بھیم اپنے خدا کے لئے سجدہ وہ قیام ہاں سجدہ اور قیام کرنے والے ہیں اگر ہمارے پاس سروے ہو اور ہم مرشد آباد کا سروے کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مرشد آباد کی اس دو ہزار کی آبادی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازِ شب ادا کرنے والے ہیں ہماری یہاں خواتین کی کلاس کے بعد بہت سے عورتیں نمازِ شب کی پابند ہو گئی مجھے معلوم ہے اور آپ کے میں جہاں جاتا ہوں فخر سے کہتا ہوں ہمارے اسی مرشد آباد میں جو کہیں نہیں ہوا مرشد آباد میں ہوا محرم کے زمانے میں شبیداریاں ہوتی ہیں رات رات بھر مجلی سے ہوتی ہیں ماتم ہدا کرتا ہے اور بہت سے لوگتے ہیں نمازِ فضل پڑھے پڑھے بغیر سو جاتے ہیں اسی مرشد آباد میں خواتین کی شبیداری ہوئی اور نمازِ فضل سے ایک گھنٹہ پہلے شبیداری کو تمام کیا گیا اور خواتین نے پہلے نمازِ شب ادا کی پھر نمازِ فضل ادا کی اور پھر اپنے پڑھے کر گئیں اگر اس طرح ازاداری ہو تو یہ ازاداری ہے اس میں لبیک یا حسین میں دم ہیں ورنہ نماز قضا کر کے تو کوئی بھی لبیک یا حسین نہیں کہہ سکتا ہے بابا عزیل بلند صلاح بات یہ میں اس کو بیان کرتا ہوں جو اچھی باتیں بیان کرئے اس کو میں فقر سے بیان کرتا ہوں اسی مشہد آباد میں نمازِ سب پڑھ کے لوگوں نے شبیداری کو احتضام کیا اب جہاں لوگ نمازِ واجب جو ادا کرتے ہوں وہاں نمازِ سب کے امید کون رکھے گا کتنے پرسنٹ لوگ جو نمازِ سب پڑھتے ہیں کتنے اچھا یہ تو نمازِ سب مستحب ہو گئی کتنے پرسنٹ جو نمازِ واجب ادا کرتے ہیں کتنے لوگ جو نمازِ فجر پڑھتے ہیں اے عزیز کبھی ہم اپنی اس زمینی سطح سے اوپر اٹھ کے دیکھیں ٹھیک ہے آ جائے یہ سپیس میں اب تو ڈرون کا زمانہ ہے نہیں ڈرون دیکھا ہے اپنے ڈرون ایک ڈرون ہوتا ہے جو اوپر جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو فوٹو گیج کے بھیجتا ہے ایک ڈرون بھیجیے مرشد آباد کی سطح زمین پر اوپر جو کیا کرے جو ہمارے مرشد آباد کی کیا کرے سروے کرے کہ کتنے پرسنٹ لوگ نمازِ فجر میں جگ رہے ہیں اے عزیز میں پھر ارز کروں مجلسیں ہوتی رہیں گی مجلسوں کو کوئی ختم نہیں کرسکتا ازاداری کو کوئی نہیں مٹا سکتا لیکن اس ازاداری سے اگر ہم نے اپنے کو نہیں سمارا تو سمجھ لیے ہمارے کوئی سزاداری سے کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو جو رات میں اٹھتے ہیں نمازِ واجب تو بہت دور کی بات ہے واجب ریپرز مار کھائیں گے اپنے خدا کے لئے نماز ادا کرتے ہیں سجدہ اور قیام کرتے ہیں میں مطاریہ کر رہا تھا پچہتر فائدے اور فضیلتیں نمازِ شب کی لکھی ہوئی کتنی سیونٹی فائب بعض ان میں سے پیغمب اسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو نمازِ شب پڑھتا اور کہتا ہے میں بھوکا ہوں نمازِ شب انسان کے رزق کو کھینس کے لے کے آتی نمازِ شب ہمارے پاس گفتو کو آج مسئلہ کیا ہے آج ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کے طرف کھینس کے لے کے آتے ہیں بھائی نماز پڑھئے نماز پڑھئے اولی وقت پڑھئے جماز پڑھئے لیکن اسلام میں قرآن میں واجب نماز کی سطح سے اوپر نمازِ سب کی پابندی کی گئی ہے اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو رات میں اڑ جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے اب تو لوگ زمانے ہیں بہت سے لوگ بیکار ہو گئے ہیں بیکاری زمانے نماز سب پڑھ لوں بھائی جوبلس ہو نماز سب کی پابند بنو آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں پوری تمجب آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں کہ آپ نماز کو اولے وقت پڑھئے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آپ چاہتے ہیں نماز کو اولے وقت ازان ہو رہی ہے بیٹے چائے پی رہے ہیں ازان ہو رہی لانک بھیلائے سو رہے ہیں میں پھر ازکروں میں اس کو بار بار ازکرتا ہوں اس کی پہلے میں رمضان سے بعد میں جو بلی بلی جواز کیا تھا کہ پورا مرشد آباد فسا ہوا ہے ہمارے بزرگوں نے مرشد آباد آلا کوئی پھسا کے رکھا ہے کسی کو عذر نہیں ہے ہر ایک کے محلے مسجد ہے سمجھے آپ ہر ایک کے محلے مسجد ہے اتنی مسجدیں بنا دی ہیں نا کہ آپ گھر میں نماز آپ کے صحیح نہیں آپ دیشت آپ نماز پڑھئیے مسجد نماز پڑھئیے اور الحمد واللہ الحمد واللہ ہمارے مرξد آباد میں اکثر مسجدوں سے معیق پر ازان کی آباد اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو سلامت رکھیں جو سبورٹ کے ازان دیتے ہیں ہاں اکثر مسجدوں سے اگر چودہ مسجد تو ساتھ میں کم سے کم ازان ہوتی ہے معیق پہ اور سب کے گھر میں ازان کی آواز آتی ہے اے عزیز حسین ابن علی کے چاہنے والے بننا آسان ہے علی کو چاہنے والا بننا آسان ہے لیکن علی کو فالو کرنا علی کی ماننا بہت مشکل ہے نماز شب آج سے آپ مجلس میں آئے ہیں نا آج اسی فرشِ عزا سے اللہ سے عہد کیجئے اے میرے معمود میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حسین کا ازادار ہوں امام کا ماتم کرنے والا ہوں تجھ سے وعدہ آج کے بعد سے نماز شب کبھی قضا نہیں کروں گا کل کے بعد کیا سب کو نہیں کل گفتو یہاں دیں حسین نے کہا فرمایا اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہیں کرنا حسین کو پتا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے زینب اسیر ہونے والی ہیں لیکن حسین کو یہ بھی یقین تھا کہ اسیرے میں بھی زینب نماز شب کو قضا نہیں کریں گے اے عزیز ہم جس زینب کا ماتم کرتے ہیں جس زینب آبدین کا ماتم کرتے ہیں جس حسین کا ماتم کرتے ہیں وہ اسیرے میں بھی نماز شب پڑتے ہیں ہم اللہ اکبر اپنے گھر میں اپنے پورر پنکے اور ایشتی میں بیٹھ کے مانماز شب نہیں پڑھ سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے دین کے لیے مشکل ہمارے ہے ہے کہ ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اپنی دنیا کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگا سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے ڈنڈے کھا سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے بہت سا نقصان کر سکتے ہیں ایک سال سے بھی ملاقات ہوئی بھی IU کرنا تھا اس میں کچھ معاملہ خراب تھا ڈوب جانے کا ڈر تھا لیکن میں دیکھا کچھ مولوی صاحب بھی اس میں انویس کیوں میں کاروبار میں میں نے بھی جا کے چالیس لاکھ روپے انویس کر دیا ایک مہن میں سالہ ڈوب گیا تو دنیا کی لالچ میں لاکھوں روپے لگا سکتے ہیں آخرت کے لیے تھوڑا سا انویس نہیں کر سکتے ہم کتنا میں اس بات کو عرض کروں ہمارے استاد کتنی اچھی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ نماز اس لیے پڑھ لیتے ہیں کی فری کیے نماز کیا ہے فری کیا پڑھ لیتے ہیں اگر آپ فری کی نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ اکبر اگر آپ فری کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو قابلہ میں حسین پر جان نہیں دے سکتے شب جمعہ ہے بہت لوگوں کیا کی جائے پیس یالی تنیکن تماکم فافوز اماکم ایکا سنبی قابلہ میں حدود آپ کے ساتھ کیا ہوتے درجہ شہادت پر فائد ہوتے اے عزیز جو درجہ شیعت پر فائد نہ ہو سکا وہ درجہ شہادت پر کیسے فائد ہوگا موازی بولن سالبا پہلے وہ شیعہ تو بنی جو شہید ہونے والے ہیں اللہ کے خاص بندے عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں مثال ہمارے پاس ہے اہل بیت علیہ السلام ان کی نمازیں دیکھی ہیں آپ ہم نہیں کہتے تم علیہ جنتی نماز پڑھو نہیں پڑھ سکتا کوئی کوئی بھی سیدہ سجادتی نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن واجبات تو ادا کر سکتا ہے گیارہ امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے میں آپ کا روایت سناتا ہوں اور پھر اپنا تجزیہ کریں امام فرماتا ہے للمؤمن خمسو خسال ایک مومن کی پانچ علامت ہے کتنی علامت اگر یہ پانچ چیزیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ مومن ہے ونہ کو مسلمان ہے گوش کھانے والا ہے سمجھا آپ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے سلاة و اہدا و خمسین پہلی صفت دن و رات ملا کے چوبیس گھنٹے میں اکیامن رگت نماز پڑھنے والا مومن ہے کتنی رگت سترہ رگت تو پوری ہو نہیں پاتی ہے کبھی فجر غائب کبھی زور اثر بھی سو جاتی ہے کبھی مغری بشا جاتی ہے امام فرماتے ہیں اکیامن رگت نماز پڑھنے والا مومن ہے اکیامن کیسے ہوتی معلوم آپ کو سترہ رگت نماز واجب پھر ہر نماز واجب کے ساتھ نماز نافلہ فجر کے ساتھ دو رگت زہر کے ساتھ آٹھ رگت اثر کے ساتھ آٹھ رگت مغرب کے ساتھ چار رگت ایسا کے ساتھ دو رگت بیٹھ کے اور پھر اس کے بعد یہ ہوگئے کتنی؟ یہ ہوگئے چالیس اور پھر اس کے بعد نماز سب گیارہ رگت کتنی ہوگئے؟ اکیامن رکت امام فرماتے ہیں مومن وہ جو چوبیس گھنٹے میں اکیامن رکت نماز پڑھے ہماری نمازیں بھی عزیز میں کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ ہماری نمازوں کا آپ ٹائمر لگاؤ ٹائمر ہے سب لوگ کے پھول میں ٹائمر ہے آپ ٹائمر لگائیے نماز فجر حد اکثر پانس منٹ زہر اصیر جماعت سے ہو تو بیس منٹ کتنے ہوگئے آپ پچیس منٹ مغرب شاہ بہت ہے تو آدھا گھنٹا کل ملا کے ایک گھنٹا بھی نہیں ہوتا ہے ہماری نمازوں کا اور ہم چاہتے ہیں انہی نمازوں کے بل پر اللہ ہم کو جنت بھیجتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹا بھی صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں اس عبادت کے مقابے میں جنت چاہتے ہیں یہ کتنا بڑا انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور سجدے کیسے اور نماز کیسے اور قیام کیسا اور قود کیسا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک سبحان اللہ بھی قیادے سے نہیں ہوتا سبحان ربی اور اللہ کہتا سبحان اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ الحمد کا سورہ پیٹرول پی کے پڑھتے ہیں فرشتے بچارے پریشان ہیں الحمدلہ رب العالمین لکھاتا بچہ پہنچ گیا زہلین یہ تو ہماری نماز ہے اللہ یہاں اکبر رکو میں جماعت سے پڑھتے ہیں تو مولانا بھی قیام میں جماعت چلے گی رکو میں مولانا بھی پڑھنا ہے ہستا خویرابی ہوتا ہے پوری جماعت سجدے میں یہ تو ہماری ان نمازوں کی قیمت کیا ہے وہ تو اللہ بڑا مہربان ہے جو ہماری ان نمازوں کو قبول کر لیتا ہے مولان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضل جو آپ کو بہتا وقت نہیں رہنا ہے تو اللہ فیارہ میں فرمایا کہ امام فرماتا ہے کہ پانچ صفت ہے مومن کی ایک کیا ہے انشاءاللہ کبھی آپ سننے سے کہوں گے تو ایک کیا ہونے کا نماز پڑھنا ہے ان میں سے ایک کیا ہے نماز شب ایک یارہ حرکت بہت آسان ہے میں نماز پڑھنا آتا ہوں اس میں لکھاتا ہے جب انسان مستحب نمازوں کی قضا نہیں ہے عام طور سے لیکن نماز شب وہ مستحب نماز ہے جس کی قضا بھی ہے آپ دیہ سے یہاں کھلی نماز فضل پڑھ لیجئے نماز فضل کے بعد نماز شب پڑھئیے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فقر کرتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میں نے اس کو پر نماز شب واجب بھی نہیں کری تھی یہ نہیں پڑھ سکا تب بھی اس کی قضا عطا کر رہا ہے اور میں آخری بات تحس کر دوں آج اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے کیا جواب ہوگا بیٹے سے بی بی سے واندین سے پراپرٹی سے دولت سے پیسوں سے اگر کوئی بامعارفت صریعت کا کہے گا سب سے زیادہ محبت ہم کو ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرزوش شریف سے ہے یہ محبت کون سی ہے یہ محبت ویسی والی ہے زبانی محبت لیکن اے عزیز ہمارے بارہوے امام نے ہم سے تاقید کی ہے کہے نماز شب کی مفاتح الجنان شیخ عباس قمی زیارت جامع قبیرہ جہاں لکھتے ہیں ماں انہوں نے سیدہ رشتی کا پورا واقعہ لکھا ہے ہمارے گھروں میں زیادہ مفاتح الجنان ہونی چاہیے سیدہ رشتی ہیں حج کے لئے نکلتے ہیں واقعہ تفصیلی ہے حج کے لئے نکلتے ہیں سردی کا زمانہ ہے گھوڑے سے چلے جا رہے ہوتے ہیں قافلے سے چھوٹ جاتے ہیں قافل آگے چلا گیا یہ پیچھے رہ گئے اب سیدہ رشتی پریشان کہ اب کیا کروں رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے برف گر رہی ہے اور راستہ نہیں پتا کہاں جانا ہے امام زبانہ سے توصل کیا اتنے میں کیا دیکھا کہ سامنے ایک باغ ہے اور اس باغ میں کوئی ہے کہ جو بیلچا چلا رہا ہے اپنا کام کر رہا ہے وہ قریب آتا ہے کہاں کیا کر رہے ہو یہاں کیا کر رہے ہو کہاں میں کیا کروں میں پیچھے رہ گیا قافلے سے قافلہ آگے چلا گیا مجھے راستہ بھی نہیں معلوم ہے اللہ حبہ اب سنیے غور سے انہوں نے کہا کہ نماز شپڑو سیدہ رشتی کہتے ہیں کہ میں نے وہی نماز شبہ دا کی پھر بیٹھ گیا اتنے میں گھومتے پھرتے پھرو بھائے میں تم کہے نہیں ابھی تو مجھے راستہ نہیں معلوم ہے میں راستہ نہیں آنے تک کہہ جاؤں کہاں زیارت آشورہ پڑھو سیدہ رشتی کہتے ہیں کہ مجھے زیارت آشورہ یاد نہیں تھی لیکن میں نے پوری زیارت آشورہ کھڑھا کے پڑھی پھر بیٹھ گیا لوگ گھومتے ہوئے عرب ہیں اور فارسی میں بات کر رہے چونکہ رشت کے تھے کہ تو مجھے سے گئے نہیں کہا کہہ جاؤں مجھے راستہ نہیں معلوم ہے پوری تو مجھے راستہ نہیں معلوم ہے کہاں زیارت جامعہ پڑھو زیارت جامعہ زیارت جامعہ کبیرہ اے کاش ہمارے پاس یہ رواج ہوتا کہ ہم مولوی کو بلاتے اور اس کو موضوع دیتے ہیں مولانا اب کیا آپ زیارت جامعہ کبیرہ کے شرح پڑھئیے زیارت جامعہ کبیرہ پورے اہل بیت کے فضائل ہیں سید رشتی کہتے ہیں میں نے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنی شروع کی مجھے عادت جامعہ کبیرہ یاد نہیں تھی لیکن میں نے پوری پڑھی پھر پڑھ کے بیٹھ گیا پھر وہ آئے ہمیں تم گئے نہیں بھی کہاں کیاں کھاں کیاں میں راستہ نہیں معلوم ہے کٹھے رو وہ ایک گذہ لے کے آئے خود بیٹھے کہاں تم میرے پیسے بیٹھو بیٹھ گئے کہاں اپنے گھوڑے کے لگام پکڑو اب جب گھوڑے کے لگام پکڑی تو گھوڑا گذہ پیسے آنے تو تیار نہیں گھوڑا گذہ کے پیسے آنے تو تیار نہیں ہے جو گھوڑا سمجدار ہے کبھی گذہ پیسے نہیں بھاگے گا موازی بلند سلوات لیکن کیا ہوا جب نہیں چڑھا تو امام نے کہا اس کی لگام میرے کو دو عرب نے کہا کہ لگام مجھے دو لگام لیا وہڑا آگے بڑھا درگے آگے بڑھے اب اس عرب نے سیدہ رشتی کو تاکیت کیا نافلا یعنی نماز شب نماز شب پھر کہتے ہیں آشورہ آشورہ زیارت آشورہ زیارت آشورہ ایک ازادار اور شیعہ کی علامت روز آنا زیارت آشورہ پڑھے کرونا ہو چاہے نہیں ہو بہت سے لوگ کرونا میں زیارت آشورہ کی پابند ہو گئے تھے لیکن اگر پابندی ہو گئی تو اس کو آپ کنٹینیر کیا روز آنا زیارت آشورہ پڑھی ہے پھر ماں فرمتے ہیں جامعہ 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 اور اسی دوران کیا دیکھا کہا دیکھو آگے تمہارا قافلہ ہے تو مجھے چلے جاؤ اب اس کو سمجھ جائے کہ میں کیا کروں کہا اترو مہرے گھوڑے سے میرے گھوڑے اترو اترے گھوڑے سے کہا گھوڑے بیٹھو اپنے گھوڑے بیٹھایا گھوڑے کو چکر دیا کہا اپنے قافلے میں جاؤ کہنے لگے کہ میرے گھوڑے کا رخ اس قافلے کے طرف کیا میں نے جو پلڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا اور سیکڑوں کلومیٹرہ کا راستہ کیا ہوا پلوں میں تیہ کر لیا میں نے یہ کون تھا یہ ہمارے امام زمانہ تھے جنہوں نے سیدہ رشتی کے ساتھ مدد کی اور یہ تین طاقید ہیں نماز شب زیرت عشورہ اور زیرت جامعہ کے طاقید کی جس میں سے ہم کتنی پڑھتے ہیں اے عزیز ہم نے کب نماز شب پڑھی ہم نے کب زیرت عشورہ پڑھی اب کب زیرت جامعہ پڑھی نماز پڑھتے ہیں نا جماعت سے نماز بعد یہ عجل اللہ ظہورہ کے سب انلی فاملیٹی ہے یہ اس میں کچھ دم نہیں ہے اگر اتنی بار آپ عجل اللہ ظہورہ کہیے کہ آپ کی زبان بند ہو جائے تب بھی امام کا ظہور ہونے والا نہیں ہے اے عزیز جو لوگ بامعارفت ہیں بس آخری محلو اور اپنی محلو تمام ہمارے علماء کے پاس کیسی مثالیں موجود ہیں مقدس اردہ بیلی آپ کسے نہیں سنا ہے مقدس اردہ بیلی طالب علم ہے اسٹوینٹ کہاں رہتے ہیں نجف میں رہتے ہیں بہت غریب اور فقیر ہے اب مدرسوں میں کھانے پینے کا انظام اچھا ہو گیا ہے ورنہ پہلے مدرسوں میں کھانے پینے کا انظام نہیں تھا انظام بھی نہیں تھا نجف میں رہتے ہیں ایک طالب علم ان کے ساتھ میں رہتا ہے کمرے میں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے کیا کرتے ہیں جب منڈی بند ہو جاتی ہے سبزی منڈی تو یادیں سبزی منڈی میں اور جو سبزی لوگ پھینک دیتے ہیں ان میں سے اچھی چھانٹ کے لیاتے ہیں خربوزے چھلکا جو پھینک دیتے ہیں وہ چھلکا لے کے آتے ہیں اور اس سے اپنی پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں اور اس طرح زندگی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جا کے علم دین حاصل کرتے ہیں آج ہم حرام کھا کے عالم بن جاتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کوئی اثر نہیں ہوتا صحیح بتا رہا ہوں امام خبری نے فضمایا اگر درس نخانید حرام اصدر مدرسے بیمانید اگر تم درس نہیں پڑھتے تو اس لیے مدرس میں رہنا حرام ہے کتنے لوگ ہیں جو مدرسوں کا استعمال صرف کیا کرتے ہیں صرف اپنے رہنے کھانے کی دکھا بنانے گے ورنہ کچھ نہیں مدرسے میں رہیں گے نہ پڑھیں گے نہ لکھیں گے صرف کھائیں گے اور ٹائم پاس کریں گے اور کل کو نکل کہیں گے مولوی بن جائیں گے پبلیغ کو پرشان کریں گے مقدس ازبیری کون تھے ان خربوزوں کے چھلکوں کو کھاتے تھے پھیکو ہی سبجوں کو جمع دھرگلا کے سکھاتے تھے ان دونوں کے اندر یہ تیہ تھا کہ یہ ہمارے تمہیں دمیان راز ہے کسی کو بتانا نہیں کیا ہے اور دوستی کا اسی وقت تک دوستی ہے جب تک ہمارے تمہیں دمیان یہ راز رہے کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا دوست مقدس ازبیری کا دوست منڈی بند ہو گئی گیا جا کے خربوزے کے چھلکے اٹھا رہا تھا اتنے میں ایک تاجر نے اس کو دیکھ لیا کہ میں کیا کر رہے ہو کہ جواب کہ نہیں بتاو کر کے آ رہے ہو یہ کچھلے میں کیا کر رہے ہو کہ ہماری حالت دیکھو ہم طالب علم ہیں اور کھانے کھا پہ کچھ نہیں ہوتا ہے ہم یہ خربوزے چھلکے اور سبزیاں لے جاتے ہیں دلوکے ان کو ہم کھاتے ہیں اپنی پیٹ کے ہاں ایسے ہیں ارے ہمارے ہوتے ہو ہم تم کو پیسے دیتے ہیں اسے نکالا نو ساڑھے نو سو یا نو سو نو سو سونے کے سکیوں سے دیئے کتنے نو سو سنیے غور سے ہم دو رکعت نماز کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے قسم خدا کی ہم کہاں ہیں ہم تو اللہ کے عام بندوں بھی نہیں ہیں نو سو سکیوں نے دیئے سونے کے کہہ یہ رکھو ضرور پڑھے تو ہم سے اور لے جانا تو سکیے رکھے آئے کہاں کمرے میں آئے مقدس ہے اردبیری سے ملاقات ہوئی کیا ہم یہاں کچھ لائے کھانے کو کہاں نہیں آئے تو لٹری لگ گئی بھائی کہ کیا ہوا کہ یہ نو سو سکیے کہاں ہیں کیا ہیں کہ ہم ایسے خربوزیں چھلکیں اٹھا رہے تھے اس تاجر نے دیکھا اس نے ہم سے زبستی کے تو میں نے اپنے راز بتایا اس کو اس نے کو پیچھے دیئے مقدس اردبیری کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا وعدہ تھا تم نے وعدے کے وفا نہیں کیا اپنا راز کسی کو کیوں بتا دیا ٹھیک ہے تم نے بتا دیا لوگ اس میں آدھا ہمارا ہے تمہارا ساڑھے چار سو مقدس اردبیری کا چار ساڑھے چار سو اس کا کہ یہ چار سو ساڑھے چار سو میرے اور چار سو تمہارے آہندہ سے ہمارے دوستی نہیں ختم جب راز تم ایک راز نہیں ہے محفوظ کر سکتے دوستی ختم اب سنیئے امتحان کیسے ہوتا ہے رات ہوئی دیکھیں پہلے زمانے میں عرب وغیرہ میں ایران میں لوگ گھر میں ہمام نہیں ہوتے تھے ہمام جو ہے وہ باہر ہوتے تھے اور لوگ آکے وہاں نہ آتے تھے ہمام رات بند ہوتا تھا نماز کی باہت کھلتا تھا رات کو مقدس اردبیری سوئے جوان تھے نماز سب ٹائم جب آنکھ کھولی تو کہہ دیکھیں ان کو گوست جنابت کی ضرورت ہے اوہ نماز سب کے پابند تھے اب کیا کریں اب گوست کرنا ہے ابھی نماز فجر میں ایک گھنٹہ واقع ہے گئے ہمام کو کھڑکا مارا ہمامی کو وہ کون ہے کہا پلیز ذرا ہمام کھول دو مجھے غسل کرنا ہے کہا نہیں ہمام تو نماز ٹائم کھولے گا آزان ٹائم کھولے گا کہا پلیز کھول دو کہا نہیں نہیں کھولیں گے کام تم کو سونے کا ایک سکھہ دیں گے نہیں کھولیں گے دو سکھہ دیں گے اس نے وہ منا کرتا رہا یہ سکھے بڑھاتے رہے سننے سکے کیا آپ سونے کا ایک سکھہ معمولی بات نہیں ہے کہے کے لیے غسل کر کے نماز شب پڑھنے کے لیے ہم سبو کی دو رکعت نماز اپنی نیند قربان کر کے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں مقدس تیر دے بھی کہا ہم تم کو ساڑھے چار سو سکھے دیں گے سونے کے تم ہمام کھول دو ہم کو نماز شب پڑھنے ہیں وہ کہا نا آجائے مقدس کہتے ہیں کہ ہم بس اب نہیں ہیں اتنے ہی میرے پاس ہے پھنی نماز کھول دو مجھے نماز شب پڑھنے غسل کر کے ہمامی نے ساڑھے چار سو سکھے لیے سونے کے ساڑھے چار سو سکھے آپ میرے کام کھول دنیا کہے کے لیے نماز شب کے لیے اللہ وہ اکبر ہمام کھولا مقدس سردے بھی لے گئے غسل کیا آئے نماز پڑھی دل کو سکون ہو گیا کچھ سخت نہیں ہوا اگلا دن آیا اگلا دن آیا رات میں سوئے سبو اٹھے نماز شب کے وقت پھر آنکھ کھولی دیکھا کہ ان کو غسل واجب ہے غسل کی ضرورت ہے اب کیا کرنا پھر گئے خٹکا مارا ہمامی کو کل ساڑھے چار سو سکھے دے چکے ہیں سونے کے کہا کیا ہے کہا پلیز ہمام کو غسل کرنا ہے نماز پڑھنے نہیں ہے کہا کیا دوگے کہا پلیز آج کچھ بھی نہیں ہے سنیے غور سے آج کچھ بھی نہیں ہے کہا کچھ بھی نہیں ہے تو ہمامی دروازہ بھی نہیں کھولے جاؤ کل ساڑھے چار سو سکھے سونے کو دے کے نماز شب پڑھی تھی آج اس دروازہ نہیں کھولا اس جواز کچھ پیسے نہیں ہے اب کیا کریں نکل کے آگئے مولا علی کے حرم کے آس پاس ایک کونہ تھا جس سے لوگ پانی بھر کے اپنا کام چلاتے تھے عام طور سے کھولے میں لوگ نہاتے نہیں لیکن رات کا ٹائم ہے اندھیرہ ہے لاکھ کونے سے پاہی نکال کے نہا لکھتے ہیں جا کے نماز شب پڑھتے ہیں اللہ اتبار ڈول لگی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ المقدس سردبلی نے کونے میں ڈول لالی گمجا باندھا تولیہ باندھا اور کونے میں ڈول لالی کھینچا تو کیا دیکھا ڈول جو ہے وہ سونے و جوارہ سے بھر کے نکلی کیا کرتے ہیں ہم ہوتے تو کیا سمجھے رہے نماز کے ہی تیسی اتنا ہے ڈول بھر کے ڈول اچھے ہی بڑی ہوتی بھر کے نکلا سونا چاہتے ہیں مقدس نے اس کو اسی کوئیں پلٹ دیا ہم کو پانی چاہیے بھائی ہم کو یہ نہیں ہونا ہم کہاں ہیں ہم تو سو روپے ہزار روپے اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیا سمجھا آپ ہاں لاتلے خرید لاتے ہیں ہم کو حرام حرام خیال نہیں ہوتا ہے پھر ڈالا ڈول پھر نکالا تو پھر سونے جوارہ سے بھر کے پھر ڈول نکلا پھر پلٹ دیا مقدس کو پانی چاہیے سورہ جاز نہیں چاہیے تیسری مرتبہ جب ڈول نکالا تو پانی نکلا اور مقدس اردبیری نے اس ٹھنڈ میں کھلے میں کھڑے ہو کے غزل کیا اور جا کے نماز شب ادا کیا جب انسان اللہ کے رحمان کے خاص بندوں میں اس مقام تک پہنچتا ہے تو اب روایت کہتی ہے کہ مقدس اردبیری رات میں آتے تھے اللہ سب کو انشاءاللہ نظف کی زیاد کی توفیق عطا فرمائے آپ مہاں جائیے بڑے بڑے دروازے لگے اس پر بڑے بڑے تالے مقدس اردبیری مولا علی کے دروازے کے سامنے آکے کھڑے ہوتے تھے تو دروازہ اپنے آپ کھل جاتا تھا بڑے بڑے تالے ہیں یہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا ہے مقدس اردبیری رات میں آتے تھے دروازہ بند ہے اپنے آپ دروازے کھلتے تھے اندر جاتے تھے مولا کے ذریع کے پاس بیٹھ کے اپنے مسائل پوچھتے تھے اندر سے جواب آتا تھا کہتے ہیں کہ ایک رات ایک رات بستر سے اٹھے مدرسے سے باہر نکلے ایک تالیم دیکھ رہا تھا کہاں جا رہے ہیں ان کے پیسے ہو لیا گئے تو کیا دیکھا مولا کے حرم کا دروازہ بند ہے یہ جا کے سامنے کھڑے ہوئے تالے کھل گئے دروازہ اپنے آپ کھل گیا یہ نبی امام نہیں ہیں ہم آپ جیسے انسان کے باہر بتا رہا ہوں حرم میں داخل ہوئے اندر سے اندر ہے اور دروازہ بنا ہوا ہے جو ذریعہ تک پہنچنے کے لئے ہے وہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا یہ پیچھے پیچھے چھپے چھپے اندر گئے یہ چھپ گیا کچھ دی بعد وہ باہر نکلے باہر نکلے ائیر کے پیچھے پیچھے نکلے دروازے بند ہو گئے یہ کہاں گئے محجد سہلا گئے محجد سہلا گئے وہاں بھی دروازے کھل گئے جب وہاں سے باہر نکلے اور مدیسے آ رہے تھے اتنے میں بچے کو چھیک آ گئی مر گئے دیکھا کون ہے کہا افتاد آپ کو اکیلے آتے دیکھا میں آپ کی پیچھے پیچھے ہو رہی ہے آپ بتائیے آپ وہاں قائے کے لئے گئے تھے کیا ہوا اللہ اکبر مقدس اردبریل نے کہا اس شرط پر بتائیں گے کہ تم جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کس کو نہیں بتاؤ گے کہیں گے میں رات میں مطالعہ کر رہا تھا ایک فقہی مسئلہ دین کا ایک مسئلہ مجھے مشکل کر رہا تھا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میں گیا اپنے مولا کے پاس وہاں میں نے امام علی علیہ السلام فرموے مولا میں نے یہ مسئلہ مشکل ہے بتائیے کیا ہے اس کا حل اندر سے جواب آیا مقدس مجد سہلہ جاؤ وہاں میرا بیٹا حجد بن حسن موجود ان سے مسئلے کو پوچھو اللہ اکبر وہاں سے نکلے مجد سہلہ آئے امام الزمانہ سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا اور تب میں آ رہا ہوں اللہ اکبر اے عزیز ہم کہاں ہیں ہم کیوں سے دنیا میں ہیں ہم دو رکعت نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں ہم نماز کو جماعت سے پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اللہ کے کون سے بندے ہمارا شمار ہوگا بس اجزاء کے ملس تمام کیا فرماتا ہے خوضہ بند عالم ویبیتونا لربہم سجدن و قیاما اللہ کے خاص بندے ہونا چاہتے ہو تو رات کے اوٹ کو نماز شب پڑھو سب جمعہ ہے سب جمعہ ہے آج سے شروع کیجئے آج اہد کیجئے اس مولا کے فرس مولا آپ سے اہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم کیا کریں گے نماز شب کو پابندی سے پڑھیں گے آپ یہ گیرہ رکعت ہے نا گیرہ رکعت میں آٹھ رکعت نافلہ ہے دو رکعت نماز شب ایک رکعت نماز بطر آپ اتنا نہیں پڑھتے آپ شروع کریے تین نگر سے دو رکعت نماز شب ایک رکعت نماز بطر پڑھئے اے عزیز دو چیزیں یاد رکھئے دنیا کچھ دن کی ختم ہو جانے والی ہے ہم جو حسین کا غم منانے کے لیے بیٹھیں یہاں کے اوپر اگر ایک زمانہ تھا کہ نجف میں لوگوں کو نماز شب کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی اتنا نماز شب پڑھنے والے تھے آج ہمارے پاس کیا ہے نماز فضل کے اٹھنے کے لیے کوئی لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں میں پھر از کروں یہ مجلسیں ہمارے لیے ہمارے نفسوں کے لیے اس وقت دوا ہیں جب ہمارے کو یہ نمازی بنا سکیں اگر یہ فرش ادا ہم کو نمازی نہیں بنا سکی تو سمجھ لیجئے ہمارا حسین سے کوئی رابطہ نہیں ہے اگر یہ فرش ادا ہم کو حرام سے نہیں روک سکی تو سمجھ لیجئے حسین سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ہم حرام کھا لیتے ہیں سودھ کھا لیتے ہیں غرب طریقہ پیسہ لے کے کھا لیتے ہیں پھر بھی یا حسین کہتے ہیں ایجیر اس سے بڑا حسین پر کوئی ستم نہیں ہوگا کہ حسین کا ماتم کرنے والا حرام کھائے روایت سنائیں آپ کو روایت کہتی ہے کہ حسین کے بچے کربلا میں تین دن پیاسے بھوکے رہے اس کے بعد گیارہ محرم سے اسیر ہوئے اسیر ہو کے کوفہ آئے کوفے سے شام گئے ان کی بھوک اور پیاس کب بجی کسی کو نہیں معلوم ہے معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم کب ان کو پیٹ بھر کھانا ملا کب ان کو پیٹ سیر ہو کے پانی ملا نہیں معلوم ہے روایت یہ کہتی ہے کہ قید خانہ اس شام میں امام زینب عابدین علیہ السلام نے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اپی امم آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں جواب دیا میرے لال قید خانے میں کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں کم کھانے سے میرے جسم میں طاقت کم ہو گئی ہے اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اللہ اللہ اسلام کے قیدہ معلوم کیا ہے اسلام کے قیدہ جان بچانے کے لئے حرام کھانا جائز ہے روایت کہتی ہے کہ شام کے بازار میں جب حسین کے یہ قافلہ چلا جا رہا تھا تو کسی بیوی نے بالا خانے سے کچھ خرمے لیے اور اپنے بچوں پر سے صدقہ کر کے ان اسیروں کے اوپر پھینک دیے ان اسیروں کے اوپر پھینک دیے اگر کسی بچے نے اٹھا کے وہ خرمہ موں میں رکھ لیا تو زینب نے یہ خرمہ بچے کے موں سے یہ کہہ کے نکال دیا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے ہم بچے مر جائیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے اے ازاداروں اگر حسین سے کچھ رابطہ ہے زینب کا کچھ رابطہ آپ سے ہے تو کم سکم حرام سے پرہیز کیجئے حسین ابن علی پر بڑا گرام وقت ہے یہ کربلا سے کوفہ آنا کوفہ سے سام جانا معمولی بات ہے میں نے کل ارض کیا تھا کہ یہ کوفہ وہ مقام ہے جہاں جناب زینب صلی اللہ علیہ ایک زمانے میں شاہزادی تھی مولا علی اس مملکت اسلامی کے حاکم تھے اور زینب ان کی بیٹی تھی اسی شام میں عورتیں آتی تھی جناب زینب صلی اللہ علیہ سے مسائل سیکھتی تھی قرآن کی تعلیم حاصل کرتی تھی بہت سے عورتیں آتی تھی چنانچہ زینب کو بہت سے عورتیں پہچانتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب زینب کو کوفہ کے بازاروں میں جانے کہ ملہ آیا تو زینب بہت پریشان ہوئی ہائے بے مقنو چادر کوفے کے بازاروں میں کیسے چلے جائیں ارے اسی کوفے میں تو ایک زمانہ تھا کہ زینب زینب شہزادی ہوا کرتی تھی عورتیں آکے ہم سے دین سیکھا کرتی تھی آج اسی بازار میں زینب بے مقنو چادر تلی جائے عجر کمراللہ بس آخری محلہ روایت کہتی ہے کہ کوفے کے بازاروں سے زینب کا یہ قافلہ جو گزرا ہے آپ نے اوٹ دیکھا ہے نا اوٹ کی ہائٹ کتنی ہوجی ہوتی ہے جو چھت کے برابر ہوتی ہے روایت کہتی ہے کہ یہ قافلہ بازاروں سے گزر رہا تھا زینب اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی ایک مقام پہ یہ قافلہ ٹھہرا ایک مقام پہ یہ قافلہ ٹھہرا تو سکینہ کہتی ہے فپی اممہ فپی اممہ پیاس لگی ہے جیسے ہی پیاس کا اظہار کیا بالہ خانے پر ایک عورت بیٹھی تھی یہ اس قافلے کا تماشا دیکھ رہی تھی ایک مقام جاتی ہے دوڑ کے ایک پیالے میں پانی لے کے آتی ہے اور کہتی ہے بی بی اس بچی کو پانی پلا دیجئے لیکن میرے لئے دو دعائیں کرا دیجئے بچ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے پانی کو لیا اور ایک مقام سکینہ سے کہتی ہے سکینہ ٹھہرو پہلے اس بی بی کیلئے دعا کر دو تب پانی پینا اے بی بی بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے وہ آپ پانی دینے والے کہتی ہے بی بی دعا اس بچی سے کہو دعا کرے کہ جس طرح یہ یتیم اور حسیر ہوئے ہیں ہمارے بچے یتیم اور حسیر نہ ہوں اور یہ سننا تھا سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے بلند کیا آواتی معبود جس طرح ہم حسیر ہو یتیم ہوئے ہیں کسی مومن و مومنہ کے بچے یتیم اور حسیر نہ ہوں بس ہم رہتا دوسری دعا کہتی ہے بی بی تمہاری دوسری دعا کیا ہے کہا بی بی اس بچی سے کہو دعا کر دے کہ ہمیں جل جل مدینہ جانا نصیب ہو اے یہ سننا تھا جیسے ہی مدینہ کا نام آیا زینب پوچھتی تم مدینہ جا کے کیا کروگی وہ کہتی بی بی اے ہماری شہدادی زینب مدینہ میں رہتی ہے ہمارے آقا حسیر مدینہ میں رہتے ایک زمانہ ہو گیا اپنے آقا اور اپنے شہدادی کی ہم نے زیارت نہیں کی ہے زینب پوچھتی ہے بی بی اگر تم زینب کو دیکھو گی تم پہچان لوگی وہ کہتی ہے ارے میں نے ایک زمانے تک زینب کی جونتیاں سی دیکھیں ارے میں زینب کو نہ پہچانوں یہ کہتے ہوگتا ہے بس ایک مرتبہ زینب کہتی اے ام حبیبہ ارے تم نے زینب کو کہا پہچانا آئے دیکھو ناوکے نیزہ پر تمہارے آقا حسین کا سر ہے ارے میں زینب ہوں یہ ام کل سو میں فاطمہ کا گرانہ کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسہ اجڑ گیا اے ام حبیبہ ہمیں عصیر کر کے دیار با دیار پھلایا جارا فَسَيَعْلَبُ الَّذِينَ ذَلَمُ عَيِّمُونَ قَلْبِينَ يَنْقَلِبُونَ عَلَى عَلَانَةُ اللَّهَ عَلَى الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ خدا بندہ ہماری صفات کو قبول فرماؤں ہمیں نیک عمال انجام دینے کی توفیق عطا فرماؤں اپنے خاص بندوں میں ہمارا شمار فرماؤں ہمارے دنوں صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرماؤں جو تیرے خاص بندوں کی ہوتے ہیں میرے بابود ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤں ہمارے زمانہ کا ظہور ہوں ان کے امانوں سار میں شمار ہوں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیولیم ماتم را حسین